کلر سی وی کے سیریل ناگن فائف کے آنے والے اپیسوڈ میں بانی اٹھائے گی کون سے گہرے راست پر سے پردہ آخر کیوں ضروری ہے مارکارٹ کے لیے اس گفہ کا راست جاننا آخر کیا ہے اس انن جھڑنے میں چھپا راست جسے دیکھ کر بانی ہوئی کافی خوش کیسے بچے گی بانی اس مارکارٹ کے بار سے اور کیا ہو پائیں گے بانی اور ویر پھر سے ایک ساتھ ان ساری چیزوں کی اپ ڈیٹ کو لے کر ہوگی آج کی اس ویڈیو میں بات اگر آپ ناگن فائف کے فین ہیں تو ناگن فائف کو ٹی وی پر دیکھیں اور اس کی ٹی آر پی کو انکریز کریں اور ساتھی آن لی فو انفرمیشن کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی سپیشل ویڈیو کو شو کے کہانی میں اب تک کئی بڑے رازوں پر سے پردہ اٹھ چکا ہے بانی کے سامنے جے کی سچائی بھی آگئی ہے سامنے جس کی وجہ سے ناگن فائف کے آنے والے اپیسوڈ کچھ زیادہ ہی انٹریسٹنگ ہونے والے ہیں بانی جان چکی ہے کہ جے اسے پچھلے جنم سے یہ نفرت کرتا آ رہا ہے اور سب سے زیادہ شکتیشالی بننا چاہتا ہے تو وہیں دوسری طرف ویڈ کے سامنے جے اور مارکارٹ کی سچائی بھی آگئی ہے سامنے لیکن ابھی بہت ہی بڑا راز اس مایعاوی گفہ میں بند ہے جس پر سے ابھی پردہ اٹھنا باقی ہے اور بانی یعنی شروشش آدی ناگن اس راست پر سے پردہ اٹھانے کے لیے اس کی کھوج میں نکل پڑی ہے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی مارکارٹ ہے اور بانی کی سب سے بڑی دشمن بھی وہیں ویڈ یہ سنکر اور بھی زیادہ حیران ہو جائے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ جے اس کا بھائی ہے دراصل جب جے ویڈ کو بتائے گا کہ اس کی مارکارٹ ہے تب جے کے موہ سے یہ بات بھی نکلے گی کہ ماں اس گفہ میں بانی کو لے کر گئی ہے جے کا ویڈ کی ماں کو ماں بلانا ویڈ کو کافی زیادہ حیران کر دے گا اور جس کے بعد ویڈ کے سامنے اس بات کا بھی کلاسہ ہو جائے گا کہ وہ اور جے بھائی ہیں اور ان دونوں کی ماں کوئی اور نہیں بلکہ وہ کالی شکتی مارکارٹ ہے وہیں دوسری طرف بانی اس گفہ کے اندر اس گفہ کے راست کو ڈھونٹے ڈھونٹے اس انن جڑنے تب پہنچ جائے گی اور یہ نظارے کو دیکھ کر بانی کے فیس پر ایک الگ اسمائل آ جائے گی کیونکہ یہاں پر اس انن جڑنے کے پاس کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کو دیکھ کر بانی کو زیادہ ہی خوش ہونے والی ہے بانی کے فیس کی خوشی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ بانی اس گفہ کے راستہ پہنچ چکی ہے اپ ڈیٹس کے طور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ راست ناگ منی کے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے اور ویر اور جیکیما یعنی مارکٹ بانی کے ذریعے اس ناگ منی تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہو اور ناگ منی پانے کے بعد مارکٹ اور بھی زیادہ شکتی شالی ہو جائے اور جس سے وہ بھولے نات کی بھوشیوانی کو بھی غلط ثابت کر سکے اور شروشش آدین آگین یعنی بانی کو بھی مار سکے کیا مارکٹ ہو جائے گی اپنی اسٹال میں کامیاب یا بانی کر دی گی اس کا یہ پلان ناکام ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا وہیں دوسری طرف پوری سچائی سامنے آنے کے بعد ویر اور بانی کے بیچ ہوگی پیار کی ایک نئی شروعات اور آنے والے اپیسوٹ میں بہت جل بانی بھی کرے گی ویر سے اپنے پیار کا اظہار کیونکہ ویر کی جان بچانے کے لیے بانی نے بھولے نات کے سامنے اس گفہ کے اندر پراتنائے اور ٹانڈ اپ بھی کیا تھا اور جے کے سامنے ویر کو بھی ڈیفینڈ کیا تھا اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ بانی کو بھی ہو گیا ہے ویر سے پیار لیکن ان سبھی راست پر سے پردہ آنے والے اپیسوٹ میں ہی اٹھے گا کیا بانی کے ذریعہ مہا کٹ ہو جائے گی اپنے اس مقصد میں کامیاب جاننے کے لیے دیکھیں ناغن فائف کے اپکمگ اپیسوٹ صرف کلرز ٹی وی پر اور ایسی اور مزید اپ ڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے اونلی فرم فرمیشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں